لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حلال کو حلال سمجھنا اور حرام کو حرام سمجھنا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے حلال کو یعنی شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جاننا اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جاننا ایسا شخص جو اس چیز پر عمل کرے کہ حلال کو حلال مانے اور عمل کرے اور حرام کو حرام مانے اور اس پر عمل کرے اس سے اجتناب کرے اس سے بچا رہے تو ایسا شخص جنت میں جائے گا اس زمن میں امام مسلم ایک روایت لاتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں فرض نمازیں ادا کروں رمضان کے روزے رکھوں شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانوں اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانوں لیکن اس سے زیادہ کچھ نہ کروں وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَٰلِكَ شَيًّا تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا ادخل الجنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم ہاں موسیقی